انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہے کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ کلر بدلتا ہے انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے دوستی کرتا ہے ان کا بڑا اثر پڑتا ہے اور ایک تجربے کی بات آپ کو بتاؤں ناظرین کہ اچھائی کا اثر بہت لیٹ میں پڑتا ہے لیکن برائی کا اثر بڑا جلدی پڑ جاتا ہے انسان دوستی کرے تو سوچ سمجھ کے کرے صحبت اختیار کرے تو سوچ سمجھ کے اختیار کرے اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی بخاری کے روایتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا دیکھو اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک اتر بیچنے والا ہے اور ایک بھٹی میں کام کرنے والا لوہار ہے اتر بیچنے والا پرفیوم بیچنے والا ہے اس کے بازو میں بیٹھیں گے یا تو اتر خریدیں گے تو وہ تو فائدہ ہے نئی خریدیں گے تو بھی ہمارے کپڑے سے خوشبو آئے گی اور بھٹی میں کام کرنے والا لوہار اس کے بازو میں بیٹھیں گے تو چنگاریاں اڑیں گی کپڑے کو جلائیں گی انسان کو جلائیں گی یا کم سے کم اوتجد منہ ریہن خبیصہ اس کے پاس سے اٹھ کے گھر جائیں گے تو بدبو آئے گی کہ یہ بھٹی میں سے ہو کے آئے ہیں صحبت کی مثال میرے بھائیو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو دوست بناو اچھے لوگوں کو بناو نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بناو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے ساتھی اور دوست کی دین پر ہوتا ہے جو دوست کا مذہب ہوتا ہے وہی انسان کا مذہب ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سوچ سمجھ کے دوستی کرو کس سے دوستی کر رہے ہو کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو کس کے ساتھ چائے پی رہے ہو سوچ سمجھ کے دوستی کرو اس کا جو دین ہے جو عقیدہ ہے جو عمل ہے وہی تمہارا بھی ہو جائے گا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اچھے لوگوں سے دوستی کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی